اسلام علیکم گائز میں حرجوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل جرنل الیکٹرونکس ایچ وی ایسی گائز ایک ڈالنس کمپنی کے فلی آٹومیٹک واشی ماشین ہمارے پر سائی ہے جس میں پروگرامنگ ایشو تھا یعنی اس میں پروگرام جو ہے وہ پراپر ورک نہیں کرتے تھے یہ ہماری ورکشاپ ہے جو کہ لالا موسیٰ سیٹی میں ہے آپ کا کوئی بھی کام ہو ایر کرنیشن واشی ماشین سے ریلیٹیڈ آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں یہ ہمارے فون نمبر ہیں ان پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو گائز ڈالنس کمپنی کی فرن لوڈ واشی ماشین ہمارے پاس آئی ہے جس میں پروگرام یہ تھی کہ یہ پروگرام پراپر ورک نہیں کرتے تھے واش کا پروگرام اگر کام کر رہے تھے تھوڑی دیر بعد وہ سٹاب ہو جاتا تھا اس کے بعد کام نہیں کرتا تھا اور کبھی کبھی رنز پہ جا کے سٹاب ہو جاتی تھی اور پھر یہ وہ کام نہیں کرتی تھی تو گائز اس کو جب ہم نے کھول کے پروپر چیک کیا ساری کو ٹیسٹ کیا تو اس میں ہمیں کوئی میجر فالٹ تو نظر نہیں آیا کیونکہ واشی ماشین اب دیکھ رہے ہیں بلکل نئی واشی ماشین ہے تو اس میں جو پروگرام ہمیں نظر آئی وہ یہ اس کا وارٹر لیول سنسر لگا ہوا ہے تو اس میں پروگرام ہمیں نظر آئی کیونکہ مشین کو لیئے ہوئے بھی ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے کسٹمر کو تو اس لیے اس میں زیادہ یعنی کوئی اندر سے گندی وغیرہ بھی کوئی کچھرا بھی ہمیں نظر نہیں آیا جو کہ وارٹر لیول سنسر کی ورکنگ کو روک سکتا ہے تو اس لیے پھر ہم نے اس وارٹر لیول سنسر کو چینج کیا چینج کرنے کے بعد جب ہم نے اسے چلایا تو ہمارے واشی ماشین کی جو پروگرامنگ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گئی تو گائز یہ سنسر لگا ہوتا ہے وارٹر لیول سنسر جو کہ پانی کے لیول کو کنٹرول کرتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو واشی ماشین ہے اس کی پروگرامنگ مکمل آؤٹ ہو چکی تھی یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا پی سی بورڈ حراب ہے لیکن پی سی بورڈ بلکل صحیح تھے جس یہ ایک وارٹر لیول سنسر حراب تھا جس کی وجہ سے مشین کی پروگرامنگ جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی تھی تو گائز یہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تھینکیو گائز